اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نادر ہے اور میں اس وقت اریزونا میں ہوں میں کرونا وائرس کی سیچویشن کو بہت غور سے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اور میں کچھ اپنی اپینینز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان میں گھر گھر میں کرونا وائرس ریپورٹ ہو رہا ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا کیونکہ پاکستان میں لوگوں نے ایفیات بالکل ترک کر دی ہیں دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ پرولانگڈ لوگ ڈاؤن کریں بہرحال میں از این آرڈینری ڈاکٹر آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات میں آپ سے کرونا وائرس کی سمٹمز کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کافی کنفیوزن ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہر شخص جس کو سمٹمز اور اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کیا اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں کرونا کے علاوہ بیسکلی اگر آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے تھکن محسوس ہو رہی ہے اور بخار ہو گیا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس ہے اور اگر اس کے ساتھ مو کا مزہ خراب ہے یا سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے یہ ساری سمٹمز اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو یہ سمٹمز غالباً ٹیسٹ سے بھی زیادہ زیادہ سینسٹیوٹیو ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس ہو چکا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کرا کے اس کو کنفرم کریں ٹیسٹ مہنگا بھی ہے ٹیسٹ کی ریزلٹ بھی دو تین چار دن میں شاید آئیں اور اس کی اتنی یوٹیلٹی نہیں ہے نہ ہمارا ملک اتنا اس وقت ٹیسٹنگ کر سکتا ہے اگر آپ کو کرونا وائرس کی سمٹمز ہو جاتی ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ چودہ دن کے لیے کر لینا چاہیے کیونکہ چودہ دن میں نائنٹی فائی پرسن سے زیادہ لوگ اس سے ریکاور ہو جاتے ہیں اگر آپ کی سمٹمز اس سے زیادہ سیویر ہو جاتی ہیں جو کہ کاف یا سانس پھولنے والی ہیں کاف کافی لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے یا سینے میں درد ہوتا ہے تو ییس آپ کو ہاسپیٹل ضرور چلے جانا چاہیے کیونکہ آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو قریبی طور پر دیکھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وینٹی لیٹر تک نہ جانے دیں اس کا علاج اگر آپ کی سمٹمز زیادہ نہیں ہیں تو گھر میں آپ نے آپ کو کورنٹین یا آئیسولیٹ یا الہدہ کریں اور صرف پیراسیٹمول کی گھولی کھائیں دو گھولیاں دن میں چار دفعہ آپ کھا سکتے ہیں حضب ضرورت جسم کے درد کے لیے یا بخار کے لیے ہیں اس کے علاوہ پانی فافر مقدار میں پیئیں اور ریسٹ کریں اور اپنے ذہن میں یہ انگزائیٹی نہیں لائیں کہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے گا آپ کو درے مت پاکستان میں ڈیتھ ریج صرف ٹو پرسنٹ ریپورٹڈ ہے اور اس کی شاید وجہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن ینگر ہے صرف سکسٹی فائیویرز ہماری جو ہے وہ مین سروائیول ہے پاکستان میں جو ہماری لائف ایکسپیکٹنسی ہے سکسٹی فائیو می بھی سکسٹی سیون اوویسلی اگر آپ ہمارا مقابلہ ایٹلی سے کریں گے جہاں ڈیتھ ریٹ شاید دس پندرہ پرسنٹ تھا یا یوکے میں دس پندرہ پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ہے تو وہاں پہ ایٹیز میں ہیں لوگ زیادہ تر جن کی ڈیتھ ہو رہی ہیں دوسری بات ہے موسم گرم ہے اس وقت اس میں انفیکشن ہو رہی ہے لیکن شاید انفیکشن کا زور اتنا نہ ہو گرم موسم میں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مگر دیفنیٹلی ینگر ایج ساری سٹیڈیز نے شو کیا ہے کہ it is a good predictor survival کا coronavirus کے لیے تو 2% ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں اور اسلامباد میں تو صرف ایک پرسنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیتھ ریٹ بڑے جیسے اسے testing بڑے گی جیسے ایسے وہ لوگ جو بیچارے ventilator پہ ہیں وہ بیچارے اگر اس کو survive نہیں کر سکیں گے تو ڈیتھ ریٹ بڑے گا لیکن ابھی لاکھوں ٹیسٹ ہو چکے ہیں infections پاکستان میں reported ہیں اور ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے it is 2% اسلامباد میں تو صرف 1% ہے اور یہ بھی ڈیتھ ریٹ ان لوگوں میں ہے جو کہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں بہت سے لوگ جن کو معمولی symptoms ہے وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے تو conservative estimate میرے خیال سے یہ ہے کہ شاید 300 سے 400 لوگوں میں کسی ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے obviously ڈیتھ ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن on the flip side یہ ملک بند نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ لوگ پریشان ہوں گے اس سے زیادہ crime بڑھے گا اس سے death rate شاید زیادہ بڑھ جائے بھوک اور فاکو سے ایرزونا میں اس وقت infection rate بڑھ رہا ہے اور اس ملک کو بھی کھولا جا رہا ہے جبکہ infection rate بڑھ رہا ہے کیونکہ economy یہ pressure برداشت ہی نہیں کر سکتی تو چنانچہ اگر فرض کریں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو corona virus ہو جاتا ہے آپ نے آپ کو isolate کریں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے test نہیں کر رہا ہے تو کیا آپ کو بعد میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس سے ختم ہو گیا ہے کہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ 14 دن کے بعد بلکل صحتیاب ہو جاتے ہیں آپ کو test کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قوت مدافعت نے اس وائرس کو آپ کے اندر control کر لیا اور آپ کوئی اچھوت نہیں ہو گئے اگر آپ کو corona virus ہے آپ community میں نکل سکتے ہیں ایک دفعہ آپ recover ہو جائیں in fact جو بھی research ابھی تک آئی ہے اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نہ آپ یہ infection آپ کسی کو دیں گے ایک دفعہ recover ہو گیا نہ یہ آپ کو لگے گا at least several months تک تو لوگ اب scientists کہہ رہے ہیں کہ chances یہی ہیں کہ neutralizing antibodies ہے اس کے لیے اسی وجہ سے جب آپ recover ہو جاتے ہیں اس کے چند ہفتوں کے بعد آپ اپنا خون دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں جو قوت مدافعت یا antibodies موجود ہیں وہ ان مریضوں کے لیے استعمال ہو سکیں موسیقی